مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں کے روک جاری پیاس تس سو ساٹھ لیسن چار سو نوے ادرک چھ سو روپے کلو تک بکنے لگا سیب تین سو اسی روپے کلو اور کیلہ ایک سو پچاس روپے درجن بیچا جا رہا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر اگا کیجئے گا آج جو سرکاری نرخنامیں جاری کیا گیا ہیں سبزیوں اور پھلوں کے سبز منٹی انتظامیہ کی جانب سے اس میں ایک پھل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا جبکہ ساتھ سبزیاں جو آج مہنگی کی گئی ہیں جن سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا اس میں سبزمیت دس روپے مہنگی کر کے ایک سو پانچ روپے ہم کر رہے کی گئے لیکن مارکٹ میں سبزمیت جو ہے وہ ایک سو تیس روپے تک بروگ کی جاری ہے دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا حالو کچھا چھل سو روپے مہنگہ کر کے پینٹیس روپے مکر رہے کیا گیا لیکن مارکٹ میں ساٹھ روپے سی کلو سکھ آلو کی فروج کی جاری ہے دنگر پانچ روپے مہنگہ کر کے پچانوی روپے ہا لیکن فروج بیس روپے تک کریلے دس روپے اضافہ کے بعد دو سو ستتر روپے مکر رہے کی گئے سرکار ہی ریلز میں لیکن مارکٹ میںبر نے کریلے تین سو تیس سے تین سو پچاس بریکہ فی کلو تک فروغ کیا جارہے ہیں بند کو بھی چار روپے مہنگی کر کے پچیس روپے مقرر کی گیا لیکن پچیس کے برد دگنے داموں پچاس روپے فی کلو تک مارکیز میں فروغ کی جارہی اسی طرح شرلجم چار روپے اضافہ کے بعد چالیت روپے مقرر کیا گیا لیکن فروغ ساٹھ روپے فی کلو تک کیا جارہا ہے شنگلہ میرز پانچ روپے مہنگی کر کے سو روپے فرکاری ریز میں آج کی قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں ایک سو تیس روپے فی کلو تک شنگلہ میرز کی فروغ کی جارہی ہے اسی طرح ان پلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں سیت کا کلو آج پانچ روپے مہنگا کر کے دو سو پینسٹھ روپے ہم کر رہے کیا گیا لیکن مارکیٹ میں یہی سیت تین سو سی سے تین سو نمز روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے شنگلہ درزہ اول ایک سو پچیس روپے ہم کر رہے کیا گیا مارکیٹ میں ایک سو پچاس روپے فی درجن تک فروغ کیا جارہ ہے اسی طرح پیٹا روپے فی کلو تک جبکہ مسمی ایک سو تیس کے برک دو سو ساٹھ روپے فی درجن سیک stamہ وا photography درجن صرف ریلیز میں مکار رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں دو سا ساٹھ روپے فرل جو ہیں اسی طرح دگر تمام سمجی اور پر جو ہیں پارکٹنم نہیں گے دموں پروکی جارہے ہیں سرکاری میکنموں پر عمل درامت نہیں کیا جارہا جی ٹھیک ہے عبدالقادر آپ کا شکریہ